آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو سرگودہ کے مشہور ڈون نوید عرف لالی گجر کے بارے میں بتاؤں گا جس نے اپنی محبوبہ کی محبت میں تیتیس کے قریب لوگوں کو قتل کر کے جرائم کی دنیا کا آغاز کیا لالی گجر نے اپنی محبوبہ کے کہنے پر تین پولیس والوں کو اغوا کر کے ان کے ہاتھ لوہے کے ٹوکے سے کاٹ دیئے تھے اور پھر یہی ہاتھ لالی گجر نے اپنی محبوبہ کو تحفے میں پیش کیے لالی گجر پر 382 کے قریب مختلف نویت کے مقدمات درج تھے ان مقدمات میں زیادہ تر قتل کے مقدمات شامل تھے جبکہ بارہ مقدمات لالی گجر پر اغوا کے بھی تھے لالی گجر کو لالی اس لیے لوگ کہتے تھے کیونکہ اسے لال رنگ بہت پسند تھا مزید تفصیلات جاننے سے پہلے جن بھائیوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں دوستو آپ لوگ 18 مئی 2007 کی جنگ اخبار میں لالی گجر کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں انفارمیشن کے مطابق لالی گجر سرگودہ کا رہنے والا تھا اس کا باپ ایک سکول ٹیچر تھا اور انتہائی شریف انسان تھا سرگودہ کا جس علاقے میں لالی گجر اور اس کی فیملی رہا کرتی تھی وہاں اکثریت جٹ برادری کی تھی اور پورے علاقے پر کنٹرول بھی جٹ برادری کا تھا لالی گجر کو جٹ برادری کے افضل جٹ کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی افضل جٹ اس وقت ممبر زلہ کونسل سرگودہ تھا لالی گجر کے ماں باپ افضل جٹ کے گھر اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر گئے تو افضل جٹ کے بیٹوں نے تیش میں آ کر لالی گجر کے ماں باپ کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا افضل جٹ نے سیاسی اثر و رفوق استعمال کیا اور اپنے بیٹوں پر قتل کے مقدمات درج نہ ہونے دیئے افضل جٹ گروپ کے خلاف جب لوگوں نے غیرت کی باتیں کرنا شروع کی تو افضل جٹ نے اپنی بیٹی کو قتل کرنے کی کوشش کی اس وقوعہ سے اغلے دینی لالی گجر افضل جٹ کی بیٹی کو اس کے گھر سے بھگا کر لے گیا تھا افضل جٹ گروپ کے لوگوں نے لالی گجر کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف شہروں کی پولیس اور قبضہ گروپوں سے رابطے کیے اور کئی شہروں میں اپنے بندے بھی بھیجے اسی دوران ایک اطلاع پر افضل جٹ کے لوگوں نے بہاولپور کے علاقے منڈی یزبان میں ایک گھر پر دھاوا بولا جہاں لالی گجر اور افضل جٹ کی بیٹی موجود تھی جٹ گروپ کے لوگوں نے جب فائرنگ کی تو لالی گجر کو دو گولیاں لگی اور وہ شدید زخمی ہو گیا لالی گجر نے بھی جٹ گروپ کے لوگوں پر فائرنگ کی تھی یہ دو طرفہ مقابلہ تھا جس میں افضل جٹ کا ایک بیٹا احسن جٹ اور اس کے تین لوگ قتل ہو گئے تھے لالی گجر زخمی حالت میں اپنی محبوبہ کو وہاں سے لے کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا پولیس کو جب لالی گجر کی بہاولپور میں موجودگی کی خبر ہوئی تو پولیس نے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی پولیس نے لالی گجر کو گرفتار کر لیا تھا اور اسے طبی علاج مہیا کرنے کے بعد جیل میں منتقل کر دیا گیا تھا لالی گجر کی محبوبہ کو اس کے باپ افضل جٹ کے حوالے کر دیا گیا تھا افضل جٹ کے کہنے پر پولیس نے لالی گجر کو جیل کے اندر مارنے کی کوشش کی لیکن سی سی ٹی وی کیمروں کی وجہ سے پولیس اسے جیل کے اندر نہ مار سکی اور اسے جالی پولیس مقابلے میں مارنے کے لیے پولیس ایک جنگل میں لے کر گئی جب پولیس نے اسے بھاگنے کا کہا تو لالی گجر نے ایک پولیس والے سے گن چھین کر وہاں موجود پانچ کے پانچ پولیس والوں کو قتل کر دیا تھا اور پولیس کی گاڑی کو بھی لالی گجر نے آگ لگا دی تھی عدالت نے بھی لالی گجر کو اشتہاری قرار دے دیا تھا اور اس کے سر پر پولیس کی طرف سے دس لاکھ رپے انعامی رقم بھی مقرر کی گئی تھی پولیس نے لالی گجر کی عدم گرفتاری پر اس کے کئی رشتہ داروں کو جھوٹے مقدمات میں گرفتار کر لیا تھا اس وقت کے ڈی ایس پی نے افضل جٹ کے چھوٹے بیٹے سجاج جٹ پر بھی جھوٹا قتل کا مقدمہ درج کر دیا تھا اور افضل جٹ کو ڈی ایس پی پولیس نمان چندر نے پیغام بجوایا کہ اگر اپنے بیٹے کو سزائے موت ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو افضل جٹ نے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے ہاں کر دی اس وقوعہ کے وقت لالی گجر کراچی شہر میں مفرور تھا اور یہ وہاں بھیس بدل کر رہ رہا تھا لالی گجر کو اس ساری بات کی خبر اس کے ایک دوست سرفراز حاشمی کے ذریعے ہوئی لالی گجر اگلے کچھ دنوں میں پنجاب واپس آ گیا تھا اور اس نے اپنے دوستوں سرفراز حاشمی راو نمان ملک واجد وغیرہ کے ساتھ مل کر افضل جٹ کے گھر میں گھس کر فائرنگ کر دی تھی یہ فائرنگ اس قدر شدید تھی جس کے نتیجے میں افضل جٹ سمیت اس کے دو بھائی اور کچھ اور لوگوں سمیت نو لوگ مارے گئے تھے افضل جٹ کی محبوبہ کو ڈی ایس پی نمان چننڑ نے پولیس کی تحویل میں رکھا ہوا تھا نمان چننڑ کو اس بات کا یقین تھا کہ لالی گجر حملہ ضرور کرے گا لالی گجر نے اسی رات ڈی ایس پی کے گھر میں گھس کر فائرنگ کی لیکن پولیس کی بھاری نفری ہونے کی وجہ سے لالی گجر وہاں سے فرار ہو گیا تھا دو ہفتوں بعد ڈی ایس پی نمان چننڑ نے لالی گجر کی محبوبہ سے نکاح کر لیا تھا اور جب اسے اپنی گاڑی میں پولیس کی نفری میں لے کر اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں تاک لگائے بیٹھے لالی گجر اور اس کے چار دوستوں نے پولیس کی گاڑی پر پانی کی طرح گولیاں برسا دی تھی جس کے نتیجے میں پولیس کے چھے لوگ قتل جبکہ کچھ لوگ وہاں سے فرار ہو گئے تھے اس وقوع میں لالی گجر کے تینوں دوست بھی مارے گئے تھے لالی گجر نے تین پولیس والوں کو یرگمال بنا لیا تھا ان میں ایک ڈی ایس پی نمان چننڑ جبکہ دو عام سپاہی تھے اس کے بعد لالی گجر ان تمام لوگوں کو پولیس کی گاڑی میں نامعلوم مقام پر لے گیا تھا جہاں پر لالی گجر نے ڈی ایس پی نمان چننڑ اور دونوں پولیس کی سپائیوں کو باندھ کر ان کے ہاتھ لوہے کے ٹوکے سے الگ کر دیئے تھے اس وقوع کی خبر جب پولیس کو ہوئی تو پولیس نے اپنے پولیس افسران اور سپائیوں کی بازیابی کے لیے پورے شہر کی ناکہ بندی کر دی تھی کیونکہ یہ ایک بہت بڑا وقوع تھا پولیس کے لوگوں نے مختلف شہر کے علاقوں میں چھاپے مارنا شروع کیے تو نامعلوم مقام پر جب پولیس کی ٹیمیں پہنچی تو لالی گجر اور اس کی محبوبہ بھی وہیں موجود تھی پولیس نے لالی گجر اور اس کی محبوبہ کو پولیس مقابلے میں قتل کر دیا تھا اور ڈی ایس پی نمان چننڑ اور اپنے پولیس کے تین سپائیوں کو وہاں سے بازیاب کروا لیا تھا اس طرح لالی گجر اور اس کی محبوبہ کی محبت کا چراغ گل ہوا پلیز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں میں بہت محنت کر کے ڈیٹ آئی کٹھا کر کے آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میں بدماشی کو پرموٹ کرتا ہوں بھائیوں میں بدماشی کو پرموٹ نہیں کرتا میں صرف آپ لوگوں کو معاشرے سے اگاہ کرتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ ہماری ناانصافیاں اور ظلم لوگوں کو کیسے گندے رستے کی طرف دھکیلتی ہیں اس لئے میری آپ تمام لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ لوگ کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی یا جبر نہ کریں اور کسی کا حق نہ کھائیں اس کے علاوہ میری آپ تمام لوگوں کے ماں باپ سے درخواست ہے وہ اپنے بچوں کی پروریش پر خاص وجہ دیں اور ان پر نظر رکھیں تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے ان کے بچے کن لوگوں سے مل رہے ہیں یا اٹھ بیٹھ رہے ہیں پریز میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیا کریں بہت سے لوگ مجھے کومنٹس میں گالیاں دیتے ہیں کہ آپ گجروں پر ویڈیو بناتے ہو جٹوں پر بناتے ہو بھائی آج کل گجر ہر جگہ بدماش پائی جاتے ہیں میں جتنے بھی پانچ لوگوں سے بات کرتا ہوں ان میں سے آگے سے تین گجر نکلتے ہیں ان تین سے جب میں کسی کی سٹوری پوچھتا ہوں تو وہ سارے گجروں کی سٹوری بتا رہی ہوتے ہیں مجھے اب جب ہر جگہ ملتے ہی گجر مجھے تو میں گجروں پر بناوں گا ویڈیو زیادہ اب پاکستان کی تاریخ میں گجر برادری نے بہت سارے بدماش پیدا کی ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے دلیر قوم بہادر ہے پنجاب پہ راج کیا گجر قوم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے میرے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں مجھے تو میں گجروں کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں